جی دوست ویلکم بیک تو اندھر ویڈیو آج کی ویڈیو پھر میں لے کر آئے ہوں دوستوں کے لئے جو کہ دبائی میں آنا چاہتے ہیں اور آخر جو ہے ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں لیکن وہ کنفیوجن کا شکار ہے کہ ان کے لئے کون سا لائسنس بیسٹ ہے اور آپ لوگوں کو جائے اس ویڈیو میں میں ٹوٹلی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جو لائسنس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں کس لائسنس پر آپ لوگوں کی جو ہے کاسٹ کتنی ہوتی ہے اور لائسنس لینے کے بعد آپ لوگوں کو جائے کون سا کام کرنا پڑ سکتا ہے پلس اس میں آپ لوگوں کی جو ہے سیلری کتنی ہوگی تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو جائے اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو آپ لوگوں سے روکیسٹر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ جو ہے اس کو فیکس پرائس میں لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو ہے ایبریج جو ہے سکس آکو فائیونڈر ہوتی ہے اور لائسن لینے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کا میں نے لنک دسکرپشن میں دیا ہے آپ لوگ جو ہے وہ بھی اس لنک کا وزر کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو جہے ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کا لائسنس کیسے لینا ہے تو لائسن لینے کے بعد آپ لوگوں کو جہے کون کون سا کام کرنا پڑ سکتا ہے تو اس میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو ہائر کرتی ہیں جو آپ سے جو ہے ڈوکومنٹیشن جو ہوتے ہیں ان کو ڈیلیوری کرنے کا کام بھی آپ لوگوں سے لیتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے آپ لوگوں کو ڈیلیوری کا ہی کام کرنا پڑتا ہے جس میں فور کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس میں آپ کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ تقریباً دس سے لے کر بارہ گھنٹے آپ لوگوں کو مینیمم کام کرنا پڑتا ہے تو وہ ہی آپ جو ہے فورتھ ہاؤزن کے آس پاس جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک چیز میں منشن کرتا چلوں آپ کی جاب تھوڑی سی ٹاف ہوتی ہے آپ لوگوں کو جو ہیٹ میں کام کرنا پڑ سکتا ہے بڑے بڑے روڈز پر جو سگنل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو وہاں پر جو ہے دھو میں ایویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور روڈ بھی یہاں پر فاسٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے ون ہنڈر سے لے کر ون فورٹی جو ہے گلومیٹر کے ساتھ سے جو ہے ڈرائیونگ کرنا پڑ سکتی ہے نمبر دو کیٹیگری میں کوئی لائسن نہیں ہوتا نمبر تین کیٹیگری میں چھوٹی گاڑی ہوتی ہے ہائی ایس ہوتی یا پک اپ ہوتی ہے ان میں سے آپ لوگوں کو جو ہے کوئی بھی گاڑی چلانی پڑ سکتی ہے اس میں جو لائسن لینے کی کاسٹ کی جو ایوریج ہے وہ آٹھ ہزار سے لے کر دس ہزار تک ہوتی ہے اگر آپ جو ہے اس کو فکس پائس میں لیتے ہیں تو تقریباً نائن تھازن فائیو انڈرد درم آپ لوگوں کو جو ہے خرچ کرنا پڑیں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے تین نمبر لائسن مل جائے گا یہ لائسن لینے کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے تقریباً اس میں جو آپ لوگوں کی سیلری ہوتی وہ منیمم جو ہے تھری تھازن کے آسپا تھری تھازن سے اوپر بھی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو جو ہے موسٹلی کمپنی میں کام کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے پاس اوپشن ہے اور اس میں آپ لوگوں کو جو ہے جاب ملنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بیسکلی موٹر بائک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ جو ہے نمبر لائسن لیتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو ہے زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی دوبائی میں کیونکہ بائک میں آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا تف کام کرنا پڑے گا کوئی اس میں سیفٹی نہیں ہوتی آپ لوگ جو ہے ائر کنڈیشن میں جو ہے اس میں کام نہیں کر سکتے جبکہ گاڑی میں آپ لوگوں کے پاس یہ ساری فسیلٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پاس سیفٹی بھی ہوتی ہے اور آپ جو ہے ائر کنڈیشن میں جو ہے اپنی جاب کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے زیادہ ڈوٹی نہ بھی کریں تو جو ہے ایک اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں جار نمبر میں جس لائسن کو رکھا گیا ہے وہ ہے ہیوی ٹریک کا لائسن ہیوی ٹریک کا لائسن لینے میں آپ لوگوں کی جو کاسٹ آ جاتی ہے وہ ہے دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار درم ہو جاتی ہے ڈپینڈ آن یور لک کہ آپ جو ہے اس کو کتنی ٹریک میں پاس کرتے ہیں لیکن جو ایوریج ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار درم تک چلی جاتی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو کام جو کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح بڑی بڑی سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے میٹریل وغیرہ جو ہے لوڈ کرنا پڑتا ہے وہاں پر دراب کرنا پڑتا ہے سٹائپ کی جو ہے آپ لوگوں کو جاب کرنے پڑتی ہے اور اس میں آپ لوگوں کی جو سیلری ہوتی ہے وہ تین ہزار سے لے کر چار ہزار درم تک ہوتی ہے ڈپینڈ ڈون کے آپ لوگوں کا جو ہے ایکسپیرینس کتنا ہے اگر آپ جو ہے بلکل فریشر ہیں آپ نے لائسنس لیا ہے تو آپ لوگوں کی جو ہے سٹارڈنگ سیلری تھوڑی سی کام ہو سکتی ہے جیسے آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ لوگوں کی سیلری ڈے بائی ڈے جو ہے اچھی ہوتی جائے گی اور اس میں آپ لوگوں کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ تقریباً آپ لوگوں کو جو ہے فل ڈے ہی کام کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے یہ لائسنس لے کر جاب سرچ کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کی جو ہے تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہے تو جس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ جاب حاصل کرنے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے نمبر پانچ کیٹگری میں جس لائسنس کو رکھا گیا ہے وہ ہے مینی بس مینی بس کا لائسنس لینے کے لیے آپ لوگوں کو جو خرچہ آ جاتا ہے وہ بھی دس سے لے کر بارہ ہزار درم تک آ جاتا ہے اس میں آپ کی سیلری وہ بھی تقریباً سری تھازن درم سے لے کر فور تھازن درم تک ہو جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کو جو کام کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی میں جو بھی مین پاور ہوتی ہے ان کو آپ لوگوں نے سائٹ پر پک اڈ ڈراب کی سروس دینی ہوتی ہے تو بیسکلی اس میں آپ لوگوں کو زیادہ ڈیوٹی نہیں دینا پڑتی آپ نے مین پاور کو ماننگ ٹائم میں ڈراب کر دینا ہے اور ایوننگ ٹائم میں اس کو پک کر کے آپ اپنا کام ختم کر سکتے ہیں نمبر چھے کٹیگری میں جس لائسنس کو رکھا گیا ہے وہ ہے ہیوی بس ہیوی بس کا لائسنس لینے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے میریممم دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار درم کا خرچہ آ سکتا ہے اور جب آپ یہ لائسنس لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو کام کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے مین پاور کو پک کرنا ہوتا ہے اور جب ان کا کام ختم ہو جائے تو آپ لوگوں نے جو ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے ان کی جو اکوموڈیشن ہوتی ہے وہاں پر آپ لوگوں نے جو ان کو ڈراب کر دینا ہوتا ہے بیچ میں آپ کے لوگوں کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں سو سکتے ہیں موسٹلی جو ہوتا ہے اس میں آپ کی جو ڈیوٹی ٹائمیں گے وہ تین گھنٹے کی ایوریج بن سکتی ہے اگر آپ جو ایسا کام صند کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے یہ لائسنس لے لیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو بہت سکون ملے گا اور آپ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہوگا کہ آپ جو ہے جتنا دیر مردی چاہیں رسٹ کر سکتے ہیں اگلی لائسنس کی کٹیگری میں آتا ہے فوکلپ جس کو ساتھ نمبر پر رکھا گیا ہے یہ لائسنس لینے کے لیے آپ لوگوں کا جو منیمم خرچہ ہو جاتا ہے وہ ہے دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار درم اس میں آپ لوگوں کی جو سیلری ہوتی ہے وہ منیمم جو ہے ٹو تھازنڈ سے لے کر ٹری تھازنڈ تک جو ہے سٹارٹ ہو سکتی ہے ڈیپینڈ آن کہ آپ لوگوں کو جو ہے کتنی دیر ہو گئی ہے جو لائسنس لیے ہوئے اس میں آپ لوگوں کو جو موسلی کام کرنا پڑتا ہے جو بڑی بڑی ورکشاپس ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے اور ضرورت کے ساتھ سے جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے لائسنس لے لیتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کی جاب حاصل کرنے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اگلے لائسنس کی جو کیٹگری ہے وہ ہے جی سی بی کرینز جی سی بی کرینز کو لینے کے لیے آپ لوگوں کا جب منیمم خرچہ ہے وہ پندرہ ہزار ضرم سے لے کر ستارہ ہزار ضرم تک آ سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی جو ہے سیلری تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے اس میں منیمم آپ کی جو سیلری وہ پانچ ہزار سے لے کر چھہ ہزار ضرم تک چلی جاتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے روڈز ہوتے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہاں پر جی سی بی کرینز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو ڈرائیور ہوتا ہے تھوڑی سو اس کو میند زیادہ کرنی پڑتی ہے اس میں ڈرائیونگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے دوسری جو ہے چیزوں کے مقابلے میں جس کی وجہ سے اس کی سیلری تھوڑی سی زیادہ اچھی ہے تو اس کو اگر آپ جو ہے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکتی ہے کیونکہ ہر آدمی یہ لائسنس نہیں لیتا تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ جو ہے میں کومنٹ سیکشن میں بھی میسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے کائلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے